لیکن پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کی آتنگ کی منشا پر پی اوکے میں فراب پانی پاکستان کے ایک میڈیکل کالج میں ترنگا لہرائے گیا ہے ملتان کے نشتار میڈیکل یونیورسٹی میں ترنگا لہرائے گیا ہے یہ تصویریں دیکھئے ملتان کے میڈیکل یونیورسٹی کی ترنگے کے ساتھ وندے ماترم گانا بھی وجہ ہے پاکستان میں پاکستان میں بھی ترنگا لوگ پھیرا رہے ہیں اور ہمارے دیش میں لوگوں کو تننگا خرانے میں دکھت ہو رہی ہے میرے ساتھ اس وقت ایڈوکیٹ نیلوفر مسود ہیں جو کی نیشنل کانفرنس کی لیڈر ہیں نیلوفر میام میرا سوال آپ سے سیدھے یہ ہے کشمیر میں ٹارگیٹ کلنگز کی سب سے بڑی وجہ آپ کس کو مانتی ہیں اور کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کا اس پر کیا رول ہے ان کو روکنے میں وہ اپنی طرف سے کیا کر رہی ہیں دیکھیں گارو جی جب بھی ہاں پر کوئی ٹارگیٹ کلنگ ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلا جو نندن یہ سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے وہ میل سٹیم پارٹیز کی طرف سے نہیں آتا ہے آپ دیکھ لیجیے تین سو ستر کو ہٹانے کے بعد یہاں پر جو حالات بلکل نائنٹین نائنٹیز کی طرح تھے چیپ اسی طرح وہ حالات پھر سے ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دور دور ہم کہتے ہیں کہ تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد کیا حالات چینج ہوتے ہیں میں کہتا ہوں چینج آئی ہے جہاں ہم کرپشن کی بات کرتے تھے ابھی آپ نے حالی میں ایسا ہی ایکزیم جو ریزلٹ آئے تو ان کا وہ لسٹ جو تھا کوش کیا گیا ایف اے پر انٹی کرپشن کی کلوار ابھی بھی نٹک رہی ہے کیا پتا کبھی وہ لسٹ بھی شاید بے قرار کر کے اس کو بھی ختم کر لی تین سو ستر کے بعد دور دور تک ہمیں بینکرز نظر نہیں آتے تھے دو ہزار چودہ اگر آپ دیکھیں گے یا دو ہزار انیس سے پہلے بلکل نظر نہیں آتے تھے اب دور دور تک وہ بینکرز پھر واپس آگئے ہیں تارگٹ کلنگز کا نام و نشان نہیں تھا دو ہزار انیس مانچ اگستے پہلے پھر سے وہ تارگٹ کلنگ وائلیشن اگر آپ دیکھیں گے اگر ستیس پائر نہیں ہو جاتا دو ملکوں کے درمیان چوبیس پچیس فروری دو ہزار انیس دو ہزار اکیس میرے پاس ایک وال ہے میرے پاس بھی ایک ریسرچ ہے میرے پاس بھی ایک ریسرچ ہے کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیر میں کیا کچھ ہوا ہے اگر وہ وال تیار ہوگی تو میں کہوں گا پیس جار مجھے بتانا میں وہ دکھانا چاہتا ہوں اپنے درشکوں کو جلدی صاحب اپنی بات پوری کیجے اگر سیس پائر نہیں ہوتا جو وائلیشنز پانچ ہزار ایک سو پر دو ہزار انیس میں پہنچی تھی جب جا کر انڈیا اور پاکستان نے بات کی وہ آج وائلیشنز زیرو پر آگئی ہے چاہے چین ہمارا زمین کھاتا ہے ہمارے ملک کا جو اہم حصہ ہے جو مکشمیر آمز پر مانتے ہیں پر گروھ سے مانتے ہیں کیونکہ جب ہم نے انٹرگریٹ کرنے کی سوچی ہندوستان کی سوچ کے ساتھ ہمیں اس پر گروھ ہے لیکن وہ گروھ جب ہمیں تھا جو ڈسیٹ ہمیں کیا میرا ایک سوال ہے آپ لوگ لگاتار یہاں کی سرکار کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یہ آپ کی پولیٹیکل لائن ہے آپ اس پولیٹیکل لائن کو لیجے لیکن آپ دیش کے سوال پر کیوں بٹے دکھتے ہیں آپ سے جب کہا جاتا ہے کہ تیرنگا لہرائے جائے تو آپ اس پر کیوں بٹے دکھتے ہیں آپ سے جب کہا جائے کہ پاکستان بھارت میں آتنگ پھیلا رہا ہے اور پاکستان کی مضمت کرنی چاہیے تو آپ پاکستان کے ساتھ باتچیت کرنے کی وقالت کیوں کرتے ہیں جو آپ کے گھر میں گز کر لوگوں کو مار رہا ہے اس کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے بتائیے نلو فرمیم بتائیے نہیں ہے ہماری کوئی تکتی ہے ترنگا کو فیحلانے میں تب بھی ہم اس کو فیحلاتے تھے جب یہاں پر کوئی نہیں تھا اس سرزمین پر جب لوگ چلے گئے ہمیں اکیلا چوڑ کر تب بھی ہم نے اس کا دامن پگڑا اور آج بھی ہم اس کے ساتھ ہے تو پھر نبے کا وہ دور کھاں گیا جب لال چوک پر ترنگا نہیں پھیرا جا سکتا تھا پھر وہ نبے کا دور آپ کہہ رہی ہیں نائنٹیز والا ہو گیا ہے کشمیر آج تو لال چوک پر لال چوک چھوڑی ہے انتناک پلواما ترال کشمیر کے چاروں طرف ترنگا دکھ رہا ہے وہ نبے میں کیوں نہیں ترنگا پھیرا پا رہے تھے لالی دمبردار کچھ دیا کرنا چاہ رہے لالی دمبردار بولیے سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں ترنگا کے بارے میں نیلو فر جی نے ایک بہت اچھی انگریز میں پاو پا کہتے ہیں انہوں نے بول دیا ترنگا اٹھانے والے تو سب یہاں سے چلے گئے سب بھی حملے اٹھایا کیونکہ کشمیری ہندو کا نرسنہار اسی لیے ہوا کیونکہ ہر کشمیری ہندو کو چلتا اپھر کا ترنگا دیکھا جاتا تھا اور یہ نیلو فر جی جس پارٹی سے آتی ہے آپ ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں پاکستان کی مذہبت کیوں نہیں کرتے کیونکہ پاکستان سے ان کا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ان کی پارٹی کا جو ممبر آف پارلیمنٹ آج کی تاریخ میں لوگ سباب ہے اکبرون اس نے چلتی ہوئی لیجلسلیچر اسمبلی میں نعرہ لگایا پاکستان زندہ بار اور جہاں باہر آکے آپ کیسے پترگاروں نے پوچھا آپ نے ایسی ہماکت کیسے کی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں باوق ہو گیا یہ ہے ان کی پارٹی اور آپ کیسے ہیں کشمیر کے اندر جہاد جو ہے وہ پولٹیکل پرابلم ہو سکتی ہے کہ ہم ہر مجد سے ہر سڑک سے ہر کشمیری مسلمان تیس سال پہلے سڑک پہ تھا پاکستان سے رشتہ کیا لائے 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 یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پولٹیکل پرابلم ہے